جلوے جانا جلوے جانا مفتی تقیر عثمانی صاحب کا ایک کلام ہے آپ لوگ اکثر اس کو پسندی فرمایا میں آپ کے سامنے پڑھتا ہوں الہی تیری چوکھٹ پر بھکاری بن کے آیا ہوں الہی تیری چوکھٹ پر بھکاری بن کے آیا ہوں سراپا فقر ہوں اجز و ندامت ساتھ لایا ہوں بھکاری وہ کے جس کے پاس جھولی ہے نہ پیالا ہے بھکاری وہ جسے حرس و حوث نے مار ڈالا ہے مطاعِ تین و دانش نفس کے ہاتھوں سے لٹوا کر سکونِ قلب کی دولت حوث کی بھینٹ چڑھوا کر لٹا کر ساری پونجی غفلت لٹو عسیہ کی دلدل میں سہارا لینے آیا ہوں تیرے کعبے کے آنچ لٹا کر ساری پونجی غفلت جنجھال میں گزری ہیں گھڑیاں زندگانی کی خلاصہ یہ کہ بس جلبھن کے اپنی روح سیاہی سے سراپا فقر بن کر اپنی حالت کی تباہی سے تیرے دربار میں لایا ہوں اپنی اب زبوں حالی تیری چوکھٹ کے لائک ہر عمل سے ہاتھ ہے خالی تیری چوکھٹ کے لائک ہر عمل سے ہاتھ ہے خالی یہ تیرا گھر ہے تیرے مہر کا دربار ہے مولا سراپا نور ہے ایک محبت انوار ہے مولا تیری چوکھٹ کے جو آداب ہیں میں ان سے خالی ہوں نہیں جس کو طریقہ نہیں جس کو سلیقہ مانگنے کا وہ سوال ہوں ہوں الہی تیری چوکھٹ پر بیکاری بن کے آیا ہوں یہ آنکھیں خوشک ہیں یا رب انہیں رونا نہیں آتا سلگتے داغ ہیں دل میں جنہیں دھونا نہیں آتا نہیں آتا الہی تیری چوکھٹ پر بیکاری بن کے آیا ہوں سراپا فاقر ہوں عجز و ندامت ساتھ لایا ہوں اللہ آپ کو جزائے خیر دے جی جبرائیل امین آئے اور عرض کی یا رسول اللہ میں آسمان سے پانی کے گرتے ہوئے کترے تو گن سکتا ہوں دنیا میں جتنے درخت ہیں ان کے پتے بھی گن سکتا ہوں لیکن جب آپ کا امتی آپ پر درود شریف بھیجتا ہے درود پڑتا ہے اس پر اللہ اس کو جو ثواب دیتے ہیں وہ میں آج تک نہیں گن سکا ہاں جی میرے دوستو ایک درود ہے اللہم صلی علی محمد وعلا آلہی وبارک وسلم اللہم صلی علی محمد وعلا آلہی وبارک وسلم زہر کی نماز کے بعد جو اس کو سو دفع پڑے گا اللہ پاک اس کو چار انام دیں گے چار انام نمبر ایک ساری زندگی اس پر کبھی قرض نہیں چڑے گا نمبر دو اگر پہاڑ جتنا ہوگا اللہ اس کو ادا کر دیں گے نمبر تین کسی بھی نعمت کا اللہ اس سے سوال نہیں کریں گے نمبر چار جنت میں بے حساب اس کو داخل فرمائیں گے اللہم صلی علی محمد وعلا آلہی وبارک وسلم یاد کر لینا اس کو کیونکہ یہ حدیث کے الفاظ ہیں ان کو ایسے ہی پڑھنا اللہم صلی علی محمد وعلا آلہی وبارک وسلم ایک اور درود ہے اللہم صلی علی محمد النبی الامی امام بخاری نے اس درود کو اپنی کتاب میں لکھا ہے اور فرمایا ہے کہ جب کوئی دعا کرو اور یہ چاہو کہ تمہاری اس دعا کو اللہ پاک بہت ہی بڑے میزان میں تولیں اور قبولیت کا شرف عطا فرمائیں تو اس درود کو پڑھو یہ بخاری شریف میں موجود ہے اللہم صلی علی محمد النبی الامی و امہات المؤمنین و اہل بیتی ہی و ذریتی ہی کما صلیت علی ابراہیم انکا حمید مجید اور جس نے یہ درود پڑھ لیا جزاللہ انہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ماہو اہلہو اے اللہ جیسی جزا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شایان شان ہے وہ تو ان کو عطا فرما جزاللہ انہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ماہو اہلہو ایک دفعہ پڑھنے پر دو روایتیں ہیں یا تو ستر سال تک ستر سال تک ملائکہ اس کے ثواب کو لکھتے رہیں گے لکھتے لکھتے تھک جائیں گے ستر سال تک ایک روایت تو یہ ہے دوسری روایت یہ ہے کہ ایک ہزار ملائکہ اس کے ثواب کو ستر سال تک لکھتے رہیں گے لکھتے لکھتے تھک جائیں گے اس کا ثواب ختم نہیں ہوگا ایک کام ایسا ہے کہ جو اللہ رب العزت خود بھی فرما رہے ہیں اللہ کے ملائکہ بھی کر رہے ہیں اور اللہ پاک ہمیں بھی کرنے کو کہہ رہے ہیں وہ کیا ہے ان اللہ وملائکتیہی یسلون علن نبی یا یوہلزین آمنوا صلو علیہ وسلمو تسلیما علماء اس کی تفسیر یوں بھی فرماتے ہیں سنو میرے بھائی اور میری بہنوں علماء اس کی تفسیر یوں بھی فرماتے ہیں کہ اے میرے نبی کہ اللہ اور اس کے فرشتے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجتے ہیں اے ایمان والو تم بھی ان پر درود بھیجو اور تفسیر میں فرماتے ہیں کہ جب یہ کائنات ختم ہو جائے گی اس کائنات کا نظام ختم ہو جائے گا سات زمین سات آسمان اور اس کے ملائکہ اللہ پاک ختم فرما دیں گے تب بھی جب اللہ پاک وحد و یقتہ ہوں گے تب بھی اپنے حبیب پر درود بھیج رہے ہوں گے ہاں ہاں ایک روایت میں آتا ہے کہ سورہ یاسین زمین و آسمان کو بنانے سے اللہ رب العزت نے ایک ہزار سال پہلے سورہ یاسین کو پڑھا یہ علماء بیٹھے ان سے پوچھ لینا زمین و آسمان کو بنانے سے ایک ہزار سال پہلے اللہ رب العزت نے سورہ یاسین کو پڑھا تو سورہ یاسین شروع کیسے ہوتی ہے یاسین یہ تو ہمارے نبی کا نام ہے یاسین والقرآن الحکیم مجھے قرآن کی قسم اِنَّكَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ یقیناً آپ میرے نبی ہیں ایک ہزار سال پہلے دنیا اور کائنات کو بنانے سے پہلے اِنَّكَ کا مطلب آپ اگر ہوتا نا اِنَّهُ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم یا وہ میرے نبی ہوں گے نہیں آپ اِنَّكَ آپ میرے نبی ہیں یعنی اس وقت بھی ہمارے نبی کا ظہور تھا ہمارے نبی موجود تھے اس وقت بھی اِنَّكَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ آپ میرے نبی ہیں تو میرے عزیز دوستو جس اللہ نے ہمیں حکم دیا کہ جب میرے نبی کی تعریف کرو تو مجھے واسطہ بناو کیونکہ تم لوگ اس لائق نہیں ہو کہ ان پر درود و سلام بھیج سکو مجھے واسطہ بناو تو ہم دعا کرتے ہیں اللہم سلی علی محمد اے اللہ آپ ہماری جگہ پر صلاة و سلام بھیجیں ہمارے نبی پر جلوائے جانا جلوائے جانا جلوائے جانا